اپنا میار زمانے سے جدہ رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں اور اصلاح معاشرہ کانفرنس آپ نے رکھی ہے اس کی مناسبت سے یہ دو شیر سنیے آپ کہ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ تنزن کر کیا کہنے کیا ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ تنزن کر ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت ذرا سا بولٹے بڑھائیے اجوہ خجور کھا چکے ہیں آپ لوگ ہاں طاقت بڑھائیے اور دوسرا شیر سنیے اسی قبیل کا ایسے اصلاح سے ملتا ہے ہمارا شجرہ بابا ایسے اصلاح سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں پہلی فرصت میں آپ درود پاک پڑھ لیجئے پھر آیت مطلوعہ پہ روشنی ڈالوں اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد مادن الجودی والکرم و علیہ الكرام و ابنہ الكری و سلام علی عبادہ اللذی نصطفا ترجمہ سنیے آپ جب کل دینا تھا تو بڑی ہی دے دیئے ہوتے جیب بھی نیچا لگتا ہے جیب اونچا لگتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ماشاءاللہ آپ کے یہاں شیرور پڑھنے کے بعد شائر بیٹھتا ہے تب دیتے ہیں کیا اور جگہ تو ہم لوگ پڑھتے ہیں تب ملتا ہے یہاں سنا چکے ہیں اس کے بعد مل رہا ہے سبحان اللہ بابا ایک آدمی ایک ہفتے کے بعد ہس رہا تھا کسی نے پوچھا کہ کیوں ہس رہا ہو کوئی بات تو ایسی ہوئی نہیں کہا وہ ایک ہفتہ پہلے بات ہوئی تھی آج سمجھ میں آئی ہے وَسَلَامُنَ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِي نَسْطَفَا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے انیس میں پارے کی سب سے آخری آیتِ کریمہ کا حسین ٹکڑائے گئے اللہ ارشاد فرما رہا ہے سلام ہو اس بندے پر جس کو اللہ نے چن لیا سلام ہو اس بندے پر جس کو اللہ نے ذرا صاحب بھی بولیے کوئی بہت ہارڈ لفظ نہیں ہے یہ چن لیا حاضرین اگر آپ کے علاقے میں کسی شخص کو وزیر آزم صدر جمہوریہ سلام بھیجے تو آپ کے بھیجے میں اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہوتا ہے پورے علاقے میں اس شخص کا دب دبا ہوتا ہے جس کو کبھی کبھی وزیر آزم کا سلام آئے صدر جمہوریہ کا سلام آئے اس اس پی ڈی آئی جی کمیشنر سب کے سب گھبر آتے ہیں ایسے شخص سے جس کو صدر جمہوریہ سلام بھیجے وزیر آزم سلام بھیجے ملک کا وزیر آزم صدر جمہوریہ سلام بھیجے علاقے کے اس کا دب دمہ ہوں علاقے کے لوگ اس سے مروب ہوں شاشن پر شاشن ہر ایک اس کی عزت کرے یہ وہ شخص ہے جس کو صدر جمہوریہ سلام بھیجتا ہے جس کو وزیر آزم سلام بھیجتا ہے اگر ایسے شخص کی آپ کے نگاہ میں آپ کے شاشن پر شاشن میں اگر اس کی عزت سمجھی جاتی ہے تو اس انسان کی عزت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا جس کو اللہ سلام بھیج رہا ہو سن لیجئے جسے آپ کا وزیر آزم اور صدر جمہوریہ سلام بھیجے اسے آپ کے علاقے کا نیتہ کہتے ہیں اور جس کو خدا سلام بھیجے وہ ہمارے علاقے کا اولیاء ہوتا ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان یہ اولیاء بندے جو آپ جگہ جگہ مزارات میں دیکھتے ہیں اور سب سے ہمارے لیے جو عظیم مزار ہے اس مبارک پور کی دھرتی پر حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و الدزبان کہ طربتِ انور پہ لاکھو سلام حاضرین یہ وہ اللہ کے مقدس اولیاء بندے ہیں جن پر اللہ سلام بھیجتا ہے نہ یہ کہ یہ جب تک زمین پر رہے بلکہ جب تک یہ زمین پر رہتے ہیں پھر بھی اللہ کا سلام آتا رہتا ہے یہ مزار میں رہتے ہیں پھر بھی اللہ کا سلام آتا ہے یہ وہ مقدس شخصیات ہیں اتنا سمجھ لینے کے بعد اس ترجمے سے ایک بات اور آپ نے سمجھا ہوگا جس کو اللہ نے چن لیا آئے 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 اب تک ہم سمجھتے تھے کہ سب ہم ہی چنتے ہیں ہم ہی انتخاب کرتے ہیں مبارک پھر والے یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی چناؤ کرتے ہیں ہم ہی انتخاب کرتے ہیں ہم ہی سیلیکٹ کرتے ہیں مگر قرآن نے آج ہمارا دماغ پھول دیا خبردار صرف تم ہی نہیں چنتے ہو تمہارا خدا بھی چنتا ہے سبحان اللہ لیکن تمہارے چناؤں کا انداز کچھ اور ہے اللہ کے چناؤں کا انداز کچھ اور ہے بے شک بے شک تم جسے چنتے ہو وہ سال دو سال زیادہ سے زیادہ پانچ سال ورنہ تیرہ مہینے میں بھی گرتے دیکھا گیا ہے ہاں 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 کیا کہنے کیا کہنے دو سال میں بھی گرتے دیکھا گیا ہے اور اگر بہت مضبوط چناؤ تم نے کر لیا تو پانچ سال ہم جسے چنتے ہیں آئے 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 وہ پانچ سال کے لیے ہوتا ہے اور خدا جسے چن لیتے ہیں وہ آبدالعباد تک کے لیے ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت اصلاح معاشرہ کان فرنس نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ ہم جسے چن لیتے ہیں وہ گرتا ہے اور اس کا گرنا تیہ ہے لیکن خدا جسے چن لیتا ہے وہ گرتا نہیں ہے علماء سے پوچھو وہ گرتوں کو سبھال لیا کرتا ہے وہ ڈوبتوں کو تیرا دیا کرتا ہے وہ بے سہاروں کا سہارہ بن جایا کرتا ہے وہ بے چاروں کا چارہ ساز ہو جایا کرتا ہے سبحان اللہ یہی وجہ ہے کہ سبھاست پردھان ایمیل ایم پی سی ایم پی ایم اللہ نے کہا تم چنو لیکن سی ایم پی ایم ہمارے اوپر جھوڑ دیا غوثی آزم کو اپنے اوپر لے لیا آئے 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 با 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 غریب نواز کو اپنے چناؤں پہ رکھا کہا سن تم جس کو چنتے ہو وہ سی ایم پی ایم منتا ہے پھر ایک دن وہ بے سہارہ بے چارہ ہو جاتا ہے لیکن میں جسے غوثی آزم چن لیا کرتا ہو وہ قیامت تک کا غوثی آزم ہوتا ہے وہ قیامت تک کا خاجہ خاجگاہ ہوتا ہے وہ قیامت تک کا خطب الدین بختیار کا کی ہوتا ہے وہ قیامت تک کا حافظ ملت ہو جایا کرتا ہے سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ یا غوث سبحان اللہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم ہی چناؤ کرتے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا نہیں تیرا رب بھی چنتا ہے حاضرین چناؤ کا ایک اثر آپ نے اور دیکھا ہوگا جب تک ہم کسی کو نہیں چنتے ہیں وہ ہماری آبادی میں ایسا مو بی سور کے سکوڑ کے کھڑا رہتا ہے جیسے لگتا ہے سب سے نیچ لیے خاندان میں یہی پیدا ہوا ہوگا دیکھتے نہیں آپ نے تک چناؤ سے پہلے آئے گا اور ایسا ہاتھ پاؤں جھوڑ کے کھڑا رہے گا جیسے لگتا ہے سب سے بیک وڑ گھرانے میں یہی پیدا ہوا ہوگا لیکن ہمارے چناؤ کا اثر جیسے ہی ہم چن لیتے ہیں ادھر شام کو ہمارا چناؤ مکمل ہوا ادھر صویرہ ادھر نیتا جی کا نکلا طویرہ اس کار پیو بولےو کیا مطلب اب نیتا جی کو جب سے ہم نے چن لیا پاؤں زمین پہ ہی نہیں ہمیشہ دو فٹ تین فٹ زمین سے اوپر پاؤں حاضرین جب ہمارے چناؤ کا یہ اثر ہے کہ گیڑے پڑے انسان کو اتنی عزت عطا کر دے تو جس خوصی آزم کو خدا نے چنا ہو گیا اس خوص کو کتنی عزت عطا ہوئی ہوگی سبحان اللہ زندہ باز زندہ باز غریب نواز کو کتنی عزت ملی ہوگی جس کو خدا نے چنا ہوگا اس سابر پاک کی شان کیا ہوگی جسے خدا نے چنا ہے اس مجاہد ملت کی شان کیا ہوگی جسے خدا نے چنا ہے اس آنہ حضرت کی شان کیا ہوگی جسے خدا نے چنا ہے حاضرین غانہ جعویز صاحب سے پوچھ لیجئے آپ کے چناؤ سے انسان اتنا پاور فل ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو شاشن پر شاشن کا ماحول تبدیل کر دے آپ کے چناؤ سے ایک انسان کے قلم میں اتنی طاقت آتی ہے کہ وہ جس کی چاہے ٹرانسفر کر دے جس کو چاہے ٹھیکہ دے دے جس کو چاہے نوکری دے دے پروردگار ہم جسے چنتے ہیں اس کے قلم میں طاقت ہے تو جسے چنتا ہے اسے کونسی طاقت ملتی ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے سن تو چنتا ہے تو انسان کے قلم میں طاقت آتی ہے اور جسے میں چن لیتا ہو اس انسان کے قدم میں طاقت آ جاتی ہے وہ جہاں اپنا قدم رکھ دیا کرتا ہے اس قدم کی برکت سے اس جہان کو تبدیل کر دیا کرتا ہے حاضرین ہم سمجھ رہے تھے کہ صرف ہم ہی چنتے ہیں یہاں رب نے ارشاد فرمایا نہیں میں بھی چنتا ہوں میرا بھی چناؤ ہوتا ہے میں بھی اپنے بندوں کا انتخاب کرتا ہوں حاضرین بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں با 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 اور جلدی سے جلدے میں آپ کو صلات و سلام کی منزل تک پہنچاؤں آپ گھبرائیے گا نہیں تھوڑی دیر اتوینان کے ساتھ آپ میری تقریر سماعت فرمائیں اچانک میں نے اس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا اور اس کے پیچھ مقصد ہے لہٰذا آپ حضرات اس مقصد تک پہنچنے کی کیا دینے کیا دینے ہم جب کسی کو چنتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی حلقے سے کھڑا ہوتا ہے کوئی آزمگر سے کھڑا ہوتا ہے کوئی بنارس سے کھڑا ہوتا ہے کوئی گورکپور سے کھڑا ہوتا ہے کوئی مراج آباد سے کھڑا ہوتا ہے کوئی علیہ آباد سے کھڑا ہوتا ہے کوئی اتری سے کھڑا ہوتا ہے کوئی دکھنی سے کھڑا ہوتا ہے کوئی پوروی سے کھڑا ہوتا ہے کوئی پچھوی سے کھڑا ہوتا ہے ہر کھڑے ہونے والے کا ایک حلقہ ہے اوسی حلقے میں اس کا چناؤ کیا جاتا ہے آئیے ذرا سا اس بزم میں بیٹھ کر کے ہم آج اس پہ غور کریں کہ پروردگار تیرے قرآن نے اتنا ہمیں مزاج دے دیا کہ تو بھی چنتا ہے مگر وہ کون سا ایسا حلقہ ہے جہاں تیرا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور تو چل لیا کرتا ہے آئے 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 تیرا بھی تو کوئی حلقہ ہوگا تیرا بھی تو کوئی شہر ہوگا تیرا بھی تو کوئی ایریا ہوگا جہاں تو بندے کو کھڑا دیکھتا ہے اور چل لیتا ہے اللہ فرماتا ہاں میرے بھی حلقہ چناؤ ہے اگر میرا بندہ اس حلقہ چناؤں میں کھڑا ہوتا ہے تو میں وہی سے اسے چل لیا کرتا ہوں حاضرین بہت سارے حلقے چناؤں ہیں لیکن اس مختصر سے وقت میں مکمل کا بیان بہت مشکل ہوگا اس لئے آئیے چند حلقے چناؤں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جہاں تک آپ سن سکیں وہ کون ایسا حلقہ ہے جہاں بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہاں سے اللہ چن لیتا ہے حاضرین یہاں میرے نوجوان بچے بیٹھے ہیں اور وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کے والدین حیات میں ہوں گے ہے نا ہاتھ اٹھائیں گے کن کے کن کے والدین حیات میں ہیں جلدی سے ہاتھ اٹھاؤ بھائی جن کے ماں باپ یہ تو ایسا ہے تم سوچ سوچ کی اٹھا رہے ہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں تو سوچے بیٹھے ہیں کہ مر گئے ہیں جیسے کچھ ایسی بھی بند نصیب لڑکے ہیں جو کہتے ہیں اپنے ماں باپ کو جاؤ تو ہم نے لیے مر گئے ہیں حاضرین یہ جو ماں باپ ہے نا ان کی جو بارگاہ ہے نا یہ وہ حلقہ ہے کہ جہاں بندہ کھڑا باپ باپ اللہ اس بندے کو چل لیتا ہے بے سک بے سک اور تاریخ کا ایک ورق سووو اٹھارہ سال کا ایک نوجوان ہے جس کی بودھی ماں تھی ماں ایشہ کی نماز پڑھ کر اپنے بیٹے کو حکم دیا ایک گلاس پانی لاؤ وہ اٹھارہ سال کا نوجوان لڑکا اپنے ماں کے کہنے پر دوسرے کمرے سے گیا پانی لے کر کے جیسے ہی واپس آیا ہے بوڑھی ماتی تکی ماتی آنکھ لگ گئی آیا آیا بیٹے نے سوچا کی جگہ دیں مگر جیسے ہی بیٹے نے سوچا کی جگہ دیں ضمیر نے تھوکر مات احساسات میں جنجوڑا اور کہا شرم نہیں آتی یہ وہ بوڑھی ماں ہے تمہاری جس نے تمہارے بچپنے پہ نہ جانے ہزاروں راتیں جاگ جاگ کر گزار کر دیں کیا وہ راتوں کو بھول گئے جن راتوں میں تم بیمار ہوتے تھے ساری راتیں یہ ماں تمہارے سر پہ ہاں چل دکھ کر تمہارے چہرے کو دیکھ کر فجر کر دیا کرتی تھی سبا اللہ سبا کیا وہ ٹھن کی راتیں بھول گئے کہ جب تم ننیس عمر میں بستر پہ پشاب کر دیا کرتے تھے کڑا کے کہ تھنڈک ہوا کرتی تھی تمہاری ماں مامتہ کی ماری تمہارے پشاب سے بھیگے ہوئے بستر پہ وہ خود سو جاتی تھی اور اپنے نیچے کا گرم بستر تمہیں دے دیا کرتی تھی کیا بھول گئے جب تمہارے ناک اور کان میں کیچڑ اور گندگی لگی ہوتی تھی لوگ دھتکارتے تھے اور تمہیں راستے سے ہٹاتے تھے تو جیسے ہی ماں تمہاری اس ذلت کو دیکھتی تھی تو آگے بڑھ کر کہتی تھی میرا سورج کہاں جا رہا ہے میرا چاند کہاں جا رہا ہے جب ساری دنیا تمہیں گرا پلا سمجھتی تھی تب تمہاری ماں اس وقت تمہیں چاد اور سورج کہہ کے گلے جیسے لگاتی تھی سبار ابدا سبار اور آج کل تو شورہ حضراتیں ماف کریں ماں کی شان میں بڑے منقبت پڑھے جا رہے ہیں بہت منقبت ایک جگہ تو ہم نے ہم کو تو غیرت آگئی اس لئے کہ بھائی میں باپ ہوں ہے جی زیادہ ماں کی تعریف سنوں گا تو ہم کو غیرت نہیں آئے گی جیسے لگتا ہے ہمارا کوئی رول ہی نہیں اور یہ شاید لوگ لے ماں لے ماں لے ماں لے ماں پہ منقبت لیکن یاد رکھو اگر انگلی جلا جلا کر کے ماں نے روٹیا پکا کر تمہیں کھلائی ہیں تو اس درخت اور اس درخت کی لکڑیوں کو توڑ توڑ کر کے دن بھر بازار میں شام کو بیچ کر آٹا لانے والے کو تمہارا باپ کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ اللہ جب یہ ماں تمہیں لوریاں دے دے کر کے ٹھک جاتی تھی تب یہ تمہارا بڑھا باپ تمہیں کلیجے سے لگا کر کے باہر کی فضاؤں میں تہلایا کرتا تھا تمہیں گھر آگر میں تہلا تہلا کر کے تمہیں تسلی دیا کرتا تھا یاد رکھو جہاں ماں کی مامتہ دب دوڑتی ہے وہی سے باپ کی شفقت کام کرتی ہے سبحانہ اللہ سندہ باز اس باپ کو بھی تم کیا کہنے کے اہمیت دے کے چلنا صرف ماں کو اہمیت نہ دینا ضرور ماں کا احسان تمہارے اوپر ہے مگر باپ کا بھی احسان کم نہیں ہے اگر ماں نے تجھے آغوش میں پالا ہے تو باپ نے تمہاری جمانی کا انتظام کیا ہے تمہارے بھیکچوں کا انتظام کیا ہے تمہارے فیوچر کا انتظام کیا ہے تمہارے مستقبل کا انتظام کیا ہے اگر ماں کو یہ فکر ہوتی تھی کہ بیٹے کو ہمیں روٹی پکا گھر کے دینا ہے تو باپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ہمیں شام کے آٹے کا انتظام کرنا ہے باپ باپ کی بھی کم قربانیاں نہیں ہیں ہمارے ساتھ حاضری باپ اور ماں یہ وہ دو مقدس شخصیتیں ہیں جس کی بارگاہ میں اگر لڑکا باعدب ہو کر کھڑا ہو تو تاریخ شاہد ہے جیسے ہی بچے نے حساس کیا کہ میری ماں نے میرے بچپنے پر یہ یہ قربانیاں پیش کی ہیں ابھی ماں کی قربانیوں کی گنتی مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ فجر کی آزان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ماں کی آنکھ کھل گئی دیکھا بیٹا گلاس میں پانی لیے کھڑا رہا ماں نے کہا بیٹے پانی لے کر کھڑے ہو بیٹے نے کہا امی آپ بوڑی ہو گئی یہ ذہن کمزور ہو گیا آپ بھول جاتی ہیں پیشہ پڑھ کے آپ ہی نے تو پانی مانگا تھا نا اچھا بیٹے پانی لے کر آئے تو جگہ کیوں نہیں دیا ہاں ہم نے سوچا تھا کہ جگہ دیں مگر جگہ نہ چاہا تو مجھے اپنے بچپن کی نید یاد آگئی تمہارے راتوں کے جاگنے مجھے یاد آگئے ہمیں آج کہتی ہو کہ ہمیں جگہ کیوں نہیں دیا اس دن ہم روتے اور بلکتے رہے تو تم چھوڑ کر کہ خود دوسرے کمرے میں کیوں نہیں جا کے سو گئی تھی تم نے تو ایسا فیصلہ نہیں کیا تو میں نے بھی اپنا فیصلہ بدل دیا جب ماں نے اپنے پیٹے کے اس نیازمندی کو دیکھا ہے تاریخ بتاتی ہے پوچھئے مولانا جاویز ساتھ ہے تاریخ شاہد ہے ماں اپنے ہاتھ پہ آنچل لے کر دھیرے دھیرے آسمان کی طرف اٹھانا شروع کیا اور زبان سے کہتی جا رہی تھی بولا میرے بیٹے نے میری بارگاہ میں نیازمندی دکھائی ہے تو اسے دارین کی سعادتوں سے مالا مال کر دے تو اسے دارین کی خوشبختیاں عطا کر دے مولا تو دین و دنیا کی اسے عزتیں عطا کر دے تاریخ بتاتی ہے ماں کا ہاتھ دعا کرتے ہوئے اوپر اٹھا تھا ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آسکا تھا کہ اللہ نے فرشتوں میں اعلان کر دیا میں نے اس اٹھارہ سال کے لڑکے کو اس کے ماں کی دعا کی برکت سے قطب الاقتاب بناتے ہیں فرد الافراد بناتے ہیں وقت کا ولی کامل بناتے ہیں حاضرین اسی اٹھارہ سال کے نوجوان بچے کو ساری دنیا آج محبت کے ساتھ بائزید مستامی کے نام سے آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اور نہ یہ کہ صرف ولایت کا مقام عطا ہوا ماں کی اسی دعا نے ایک بیٹے کو کتنا نوازا تاریخ کا ایک ورق اور سنیے فرصت ہے آپ کے پاس سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے دیکھیں کوئی لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں صلاة و سلام پڑھ لیا جائے ہم نے تو کہا وہ ہاتھ اٹھائیں جو نہیں سننا چاہتے ہیں نبے پرسنٹ لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا تو صلاة و سلام پڑھئے پھر میری تقریر سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں نا آپ لو سب لوگ سمجھ رہے ہیں تب بھی تقریر کرنے کی کوئی ایک امام صاحب مسجد میں آئے نئے نئے تھے پڑھے لکھے کم تھے اور آتھ کل وہی رواج بھی چل رہا ہے امام میں مسجد امام میں مسجد پڑھے لکھے نہیں رکھے جاتے اگر پڑھے لکھے رکھیں گے تو صدر سکریٹی کس پہ حکومت کریں گے معنی مدین صاحب پہ ہے باپ کی حمد ذرا حکومت کر کے دکھا دو کیا کہنے کیا یہ وہ علماء ہے جو اپنے جوتیوں کے نوک پہ بخراتوں کو رکھا کرتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے اور انگلیوں کے اشاروں پہ سکراتوں کو رکھا کرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں نا ان کے سامنے بخراتی سکراتی نہیں چلے گی ذرا ظیلم آدمی کو امام رکھ کے دیکھو ایک کے ہفتے میں تمہارے پورے خاندان کی تنخواف نے برابر نہ کر دیا تو جو نہ کوشتو کیا کہنے کیا کہنے ناظرین تھوڑی سی توجہ پیدا کیجئے میں اس دھیرے دھیرے ہٹ ہوتا ہوں اور جب ہٹ ہو جاتا ہوں تو اس جلسے میں فٹ ہو جاتا ہوں ہاں نہ گھڑی دیکھتا ہوں نہ گھوڑا یہ دیکھئے جا رہا ہے یہ کہاں جا رہا ہے میرے بھائی وقت سے پہلے جاؤ گے بڑا افسوس ہوگا اے سبانہ یہ لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم چلے جاؤ تو زیادہ اچھا ہے توجہ ہے آپ لوگوں کی ارے سب لوگوں کی توجہ ہے ما شاء اللہ تو ایک مسجد میں امام صاحب رکھے گئے لوگوں نے جمعہ میں کہا کہ آپ تقدیر کیجئے مولانا کو تقدیر آتی ہی نہیں تھی مولانا کھڑے ہوئے خطبہ پڑا نحمدہ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ امَّا بَاد فَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا عَوْتَيْنَا كَلْكَوْثَرِ کہا سمجھ گئے آپ لوگ تمام مقتدیوں نے کہا سمجھ گئے تو بیٹھ گئے جمعہ کے بعد مقتدیوں نے میٹنگ کر دی یہ تو امام صاحب اچھا بے خوب بنا آیت پڑھے ہو کے بعد کہا سمجھ گئے ہم لوگ بولے سمجھ گئے تو بیٹھ گئے پردان جی کو بولا ہے پردان جی مولانا نے تو ہم لوگوں کو بے خوب بنا دیا تو کہا پھر تم لوگ اگلے جمعہ کو بے خوب بنا کہا کیا معاملہ کہا معاملہ یہ ہے کہ جب مولانا بولے کہ سمجھ گئے تو آدھے بولنا سمجھ گئے آدھے بولنا نہیں سمجھ گئے تب تو بولوے کریں گے کہا بہت اچھی بات ہے دوسرے جمعہ کو پھر خطبہ پڑھ کر کہ آیت پڑھی کا سمجھ گئے آدھے نے کہا ہاں اور آدھے نے کہا نا امام صاحب نے کہا جو لوگ سمجھ گئے ان کو سمجھا دیجئے گا تیسرے جمعہ کو پھر میٹنگ بیٹھی پردان جی کا بھی معاملہ فیل تھا کہا بھئی آپ کیا کرے پردان جی کہا کہ سنو ابھی جمعہ کو سب لوگ کہہ دینا ہم نہیں سمجھے تب تو سمجھے بے کریں گے امام صاحب تیسرے جمعہ کو بھی کھڑے ہوئے خطبہ پڑھا آئیت پڑھی کہا سمجھ گئے کہا نہیں کہا جب نہیں سمجھتے ہو تو تقریر کرنے سے کیا فائدہ جب سمجھ رہی نہیں کرتے تو تقریر کرنے سے فائدہ تو آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں اچھی بات گھبرائیے نہیں ایسا یہاں پہ کوئی معاملہ نہیں حضرت تاریخ کا ایک ورق سنیے ماں کی دعا نے بیٹے کو کتنا نوازا ہے بابا 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 یہ ماں کی بارگاہ یہ والد کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر بیٹا آدم سے کھڑا ہو جائے تو اللہ اسے اپنے مخصوص بندوں میں چن لیا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اپنے نیک بندوں میں چن لیا کرتا ہے یہ ماں باپ کی بارگاہ نہیں ہے یہ اللہ کا حلقے چناؤ ہے ماں کی دعا نہیں کتنا نوازا یہی بائزید بستامی ہے لاکھوں عیسائیوں کے مجمع میں جاتے ہیں عیسائیوں کا مجمع ہے لاکھوں کا مجمع بہت بڑے پوپ آئے پوپ آئے پادری اور جیسے ہی آ کر کے کرسیے خطابت پہ بیٹھے تقدیر کرنے کے لیے تو پوپ صاحب کا پاپ کھل گیا اور پادری جی چپ لوگوں نے بنا ہی لایا ہم لوگ آپ کو سننے آئے ہیں اور آپ سن ہو رہے ہیں بولیے گج بولیے کہاں کیا بولیں اس میں ایک آخری پیغمبر محمد کا غلام بیٹھا ہوا آئے 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 سبحان اللہ سبحان کہاں کہاں بیٹھا ہے کہیں تو نظر نہیں آ رہا ہے کہاں اگر ایک سو غلام محمد آ بھی گیا تو تمہارا اس میں کیا بھی گرمتا ہے بول کہاں ایک غلام محمد اگر کسی بزن میں ہو تو اچھے اچھوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھے اچھے اس بزن میں بول نہیں پاتے کہاں ہم لوگ تو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس پوپ نے خود ہی کہا لوگوں نے دیکھاتے ہیں تم کو اس نے واسطہ دیا آخری پیغمبر کا آخری پیغمبر کا واسطہ دیتا ہوں جو بھی محمد الرسول اللہ کا غلام ہے وہ کھڑا ہو جائے پوچھئے علماء سے تاریخ گواہے اس لاکھوں کے مجمع میں جو کھڑا ہونے والا شخص تھا اس کا نام بائزید بستامی تھا سبحان اللہ سبحان ماں کی دعا کی برکت دیکھیا بائزید بستامی کھڑے ہوئے لاکھوں کا مجمع ہے یہودیوں کا عیسائیوں کا اور اس مجمع میں اس پوپ نے کہا تم آخری پیغمبر کے امت ہو کہاں میں آخری پیغمبر کا غلام ہو اس پوپ نے جو تاریخی بات کہی تھی سنیے آج مولانا جعوید صاحب نے آپ کو بتایا نا ایک پڑھے لکھے مذہب جس مذہب نے علم کے لیے پوری دنیا کو واحد پیغام دینے والا یہ مذہب اور اسی کا ماننے والا اسی کا فالوور آج جاہل نظر آ رہا ہے یہ بہت بڑی وقت کی جو ہے جو حرمہ نصیبی ہے حاضرین اس پادری نے کہا میں نے سنا ہے کہ جو پیغمبر پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ کا غلام ہوتا ہے وہ قرآن کا عالم ہوتا ہے اور قرآن کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ ہر سوال کا قرآن میں جواب ہوتا ہے کہا جو تم نے سنا ہے وہ ہر بہر درست اور صحیح ہے کہا اگر بات صحیح ہے تو میرے کچھ سوالوں کا جواب دو بائزد بستامی نے کہا پوچھ تیرے ہر سوال کا جواب دیا با 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 حاضرین آج ہم قرآن سے اتنے دور ہیں کہ اگر کبھی قرآن خانی وغیرہ میں پڑھنے کا بھی موقع ملا تو پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہے ایک بات بتاؤ مسلمانوں وہاں جاویس صاحب بول رہے تھے کہ آپ کے لئے دھرتی ہلائی جائے تب آوگے مسجد میں پھر کرونا بھیجا جائے تب جا کر کے تم آزان دوگے اپنے گھروں میں حاضرین جو قوم قرآن جیسے کتاب پر ظلم کرے اس پہ ظالم مسلط نہ ہو تو کون ہو آج پوری دنیا کا مسلمان قرآن پہ ظلم کر رہا ہے ایک تو یہ کہ قرآن نہ پڑھتا ہے نہ سمجھتا ہے اور ایک جو سب سے بڑا ظلم ہر لمحہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج اگر آپ کی بیوی آپ کے بستر کے چادر کو نہ جھاڑے تو آپ اپنی بیوی کو طلاق تک کی نوبت تک پہنچا دیتے ہو لیکن تمہارے طاق پہ رکھے ہوئے قرآن کے جزدان پر اتنے موٹے گرد پڑ گئے کبھی تم نے اسے اتار کر نہ صاف کیا نہ آخوں سے لگایا نہ کلیجے سے لگایا قرآن کے جزدان پہ نہ جانے کتنے گرد پڑے ہوئے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر بیوی بستر کے چادر کو نہ جھاڑے تو تم اسے ادھمرا کر دیتے ہو تم کو کس موت کے گھاٹ اتارا جائے تم پر کون سا ظالم بھیجا جائے تمہارے گھر کے رکھے ہوئے قرآن کے جزدان پہ نہ جانے کب سے گرد پڑا ہوا ہے حاضرین اور اگر یہ مسلمان قرآن پڑھنا بھی چاہتا ہے تو آج اسکولہ اور کالیج والے آواز دے رہے ہیں آو ہم تمہارے بچوں کو سائنس پڑھائیں گے کیوں پڑھائیں گے سائنس دا کہتے ہیں اگر قرآن تمہارا اگر سائنس تمہارا بچہ پڑھ لے گا نا تو ہم اس کو تمہیں تمہارے بچوں کو چاند تک پہنچا دیں گے حاضرین چاند پہ پہنچانے کی لالچ میں ہم اپنے بچوں کو سائنس پڑھاتے ہیں مگر زندہ بعد حضور حافظ ملت زندہ بعد آج بھی حضور حافظ ملت کے مزار انور سے آواز آ رہی ہے اوہ سائنس پڑھا کر اپنے بچوں کو چاند پہ بھیجنے والو قرآن پڑھا دو اپنے بچوں کو تمہارے بچے جس دن قرآن پڑھ لیں گے اسے چاند پہ نہیں جانا ہوگا چاند کو خود اس کے قدموں میں آنا پڑے گا چاند کو خود اس کے ہاتھیں لے لیانا پڑے گا سبحان اللہ حاضرین آج ہمارے ایک حاضی صاحب بڑے اچھے دوست تھے ایک ہی لڑکا تھا بڑا خوبصورت تندرست توانہ میڈیکل سائنس میں اس نے ایڈمیشن کرا دیا اور بڑے فخر سے بیان کر رہا تو مولانا صاحب ایک لڑکا ہمارا ہم نے اس کو میڈیکل سائنس میں بھرتی کرایا میں نے کہا مولانا حاجی صاحب اشرفیہ میں کیوں نہیں ایڈمیشن کرایا میڈیکل سائنس میں کیوں کرا دیا کہا ارے مولانا آپ کو نہیں معلوم میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کیا ہے میں نے کہا اتنا تو کیا بھی نہیں جتنا آپ نے کھیج دیا ہے باب اتنا تو کیا بھی نہیں جتنا کھیج دیا کیا بات ہے میں نے کہا جی صاحب ایک آپ ترقی بتائیے جو میڈیکل سائنس نے کیا ہو کہا مولانا صاحب آپ سوچتے ہوں گے میرا ایک ہی لڑکا جائی دو آئے یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا پہلے والے کو آئے دیکھا ایک کمرے میں بند کیے واتا بلکل نکڑا سکڑا کمزور نحیف ہونا تو ہم نے کہا یہ بھی یہ کہو نہیں کہا یہ میرا بڑا لڑکا ہے یہ میری غلطی ہے جو ایسا پیدا ہوا کیا غلطی ہوئی کہا جب یہ پیدا ہونے والا تھا تو میں نے اس کی ماں کو کچھ کھلایا کھلایا نہیں مگر جب دیکھا کہ یہ آئیتھا گلتھا پیدا ہوا ہے تو دوسرے حمل میں میں نے اپنی بیوی کے لیے داکٹر سے مشورہ کیا داکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ اب دوسرا بچہ میرا خراب نہ ہو اس لیے کچھ ایسا بتائیے کہ ہم اپنی بیوی کو کھلائے پلائیں اور ہمارا لڑکا تندرست پیدا ہوا داکٹر نے کہا تھا مولانا بڑیاں بڑیاں جوز پلائیے مرگ مرگن کھلائیے ہو بچہ اچھا کھلائیے بچے کو ماں کو کھلائیے بچہ تندرست ہوگا مولانا صاحب میڈیکل سائنس نے ہم کو یہ بتایا کھاتی ہے ماں اثر بچے پہ پیتی ہے ماں اثر بچے پہ میڈیکل سائنس نے کہا ہے مولانا اس کی ترقیہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں میڈیکل سائنس نے ہمیں ریسرچ کر کے بتایا جوز پیتی ہے ماں اثر بچے پہ مرگ مرگن کھاتی ہے ماں اثر بچے پہ میں نے کہا حاجی صاحب آپ کو یہ میڈیکل سائنس نے کہا کھاتی ہے ماں اثر بچے پہ مگر اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب میڈیکل سائنس کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی میرا غوثی آفم اس ترزی پہ آیا پہلا ایڈمیشن ہے پہلا دن ہے اسکول کا مدرسے کا استاز کے سامنے بیٹھے ہیں فرمایا پڑھو بیٹے جب پڑھنا شروع کیا تب پندرہ بارہ سنایا کہا بیٹے پہلا ایڈمیشن پہلی تاریخ پہلا قدم پندرہ بارے کہاں سے پڑھے کہا میری ماں تلاوت کرتی تھی میں پیٹ میں اسے سن سن کے یاد کرتا میں نے کہا جی صاحب آج کا میڈیکل سائنس کہتا ہے کھاتی ہے ماں اثر بچے پہ اسلام کا میڈیکل سائنس کہتا ہے ماں حالت حمل میں اگر قرآن پڑھے تو بچہ حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ صاحب بچہ قائر یہ قرآن پیدا ہوتا ہے یہ تو پندرہ پارے کی بات ہے قدب الدین بختیار کاکی کے دیکھو تو اٹھارہ پارے کے حافظ قرآن مادر ذات پیدا ہوتا سبحان اللہ صبحان اللہ اور اگر پورے قرآن کا حافظ دیکھنا ہو امام احمد رضا خان کو دیکھو کہ جو صرف اثر سے مغرب تک ایک پارہ دیکھا کرتے تھے اور ترابی پڑھاتے تھے دنیا حیرت میں ہے ایک گھنٹے میں ایک پارہ تھوڑا ہی یاد ہوتا ہے یہ تو ماں کے پیٹ میں یاد تھا اب دہر آیا جا رہا ہے تلاوت ترابی پڑھائی جا رہی ہے آج کا بیڈیکل سائنس کہتا ہے کھاتی ہے ماں اثر بچے لیکن اسلامی بیڈیکل سائنس میں نماز کا بھی اثر دکھایا ہے بانا جاوید صاحب ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے آنکھوں آنکھیں بھر رہی تھیں ان کی آسوہ بھرے انداز میں بیان کر رہے تھے وہ حسین کا آخری سجدہ جس پہ لاکھوں شلام وہ حسین کا آخری پیاسا سجدہ جس پہ پوری دنیا امت کو فخر ہے اپنا سجدہ کام کرے نہ کرے مگر حسین کا آخری سجدہ امت کے تام آ جائے گا میں نے کہا محلانہ صاحب معاف کیجئے گا کربلا کا آخری سجدہ ضرور ہے مگر وہ حسین کا سجدہ نہیں جو کربلا میں حسین نے آخری سجدہ ادا کیا ہے قسم خدا کی سر حسین کا ہے سجدہ فاطمہ زہرہ کا ہے سر حسین کا ہے انداز علی مرتضی کا حضرین اسلام کا میڈیکل سائن کہتا ہے نماز پہتی ہے ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھ کے اور اس سجدے کا اثر نماز پہتا ہے اور روزے کا بھی اثر ہوتا ہے کہ میرے غوثی آزم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں بغداد میں انتس کے چاند کا لفڑا یہ کہہ کے حل کیا گیا ابو سالح جنگی دوست سے جا کے پوچھو ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ فجر سے لے کر اب تک دودھ پی رہا ہے کہ نہیں اگر دودھ پی رہا ہو تو تیس کا چاند ہوگا دودھ نہ پی رہا ہو تو انتس کا چاند ہوگا پورے بغداد کے چاند کا مسئلہ غوثی آزم کے روزے سے حل ہوا تھا کیا مطلب وہ روزہ غوثی آزم کا نہیں تھا وہ روزہ ام الخیر کا تھا جو غوثی آزم نے اثر کر چکا تھا سبار اللہ سبار بابا بابا حاضرین اسلام پڑھو اسلام سیکھو بہت سترہ مذہب کے ماننے والے ہوا ایک ہنگام اے محشر ہو تو اس کو بھولو سائکڑو باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے کون سے پہلو پہ میں تقریر کروں اُلد جاتا ہوں کبھی لیکن حاضرین آئیے وہ تاریخ کا ورق مانے اپنی دعاوں سے شہزادے کو نوازا ہے پادری نے سوال کیا وہ ایک بتا جس کو قرآن میں ایک کہا ہے اب دنیا دو نہیں کر سکتی اس کو کہا قل ہوو اللہ احد وہ میرا اللہ ایک ہے جسے قرآن میں ایک کہہ دیا ہے قیامت تک ایک ہوگا اب اسے دنیا مل کے بھی دو ثابت نہیں کر سکتی ہے کہا وہ دو بتاؤ جس کا تین نہیں ہو سکتا کہا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل رات و دن ہے اب کوئی تیسرا نہیں بیدا کر سکتا کہا وہ تین بتا جس کا اب چار نہیں ہو سکتا فرمایا لہ کرسی قلم ہے اب کوئی اس کا چار نہیں بنا سکتا ہے کہا وہ چار بتا جس کا پانچ نہیں ہو سکتا فرمایا وہ آسمانی چار کتابیں ہیں جسے اب دنیا پانچ نہیں بنا سکتا آئے کہا وہ پانچ بتا جس کا چھے نہیں ہو سکتا کہا وہ پانچ میری نمازیں ہیں جو اب دنیا اسے چھے وقت کی نہیں کر سکتی ہے سندہ بار مایہ وہ چھے بتا جس کا سات نہیں ہو سکتا کہا وہ چھے جہتیں ہیں جسے اب کوئی سات نہیں بناتا کہا وہ سات بتا جس کو اب کوئی آٹھ نہیں کر سکتا کہا سبع سما واتن اللہ تعالیٰ نے سات دن پیدا فرمائے ہیں اب اسے کوئی آٹھ ماہ دن نہیں کنا سکتا کہا وہ آٹھ بتا جس کا نو نہیں ہو سکتا فرمایا وہ اللہ کے آٹھ فرشتے ہیں جو عرش کو اپنے کان بھیتے اٹھائے ہوئے ہیں اب کوئی نوہ فرشتہ اس میں نہیں آسکتا کہا وہ نو بتا جس کا اب دس نہیں ہو سکتا کہا وہ بڑی اسرائیل کے نو فسادی ہیں جسے اب کوئی دس نہیں بنا سکتا کہا وہ دس بتا جس کا اب اگارہ نہیں ہو سکتا کہا وہ ایاب حج کے دس روزیں ہیں جسے اب کوئی دس اگارہ نہیں کر سکتا تل کا عشرہ تن کاملہ کہا وہ ایک گیارہ بتا جس کا بارہ نہیں ہو سکتا اہد آشرہ وہ یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی ہیں جسے اب کوئی دنیا تعداد میں بارہ نہیں بنا سکتا کہا وہ بارہ بتا جس کا تیرہ نہیں ہو سکتا کہا وہ بارہ سال کے وہ سال کے بارہ مہینے ہے جسے اب کوئی تیرہ نہیں بنا کیا کہنے کیا کہا پھر پادری نے کہا یہ بتا کہ وہ پانچ پھول کھون ہیں جو دو دھوپ میں ہوتے ہیں اور تین چھاؤں میں ہوا کرتے ہیں تو عباس جد بستامی نے ارس کیا وہ میرے پانچ بخت کی نمازیں ہیں جو دو دن میں پڑھے جاتے ہیں اور دو رات کے تاریکی میں پڑھے جاتے ہیں گویا زہرہ اور آسر یہ دو پھول وہ ہیں جسے اللہ نے دھوپ میں رکھا ہے مغرب شاہ فجر وہ ہے جسے اللہ نے چھاؤں میں رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات حضرین یہ وہ سوالات تھے جس کے جوابات دیتے جا رہے ہیں اور بھی بہت سے سوالات ہیں ٹائم کم ہے ورنہ اور بھی بتاتا میں آپ کو لیکن بتانا یہ ہے کہ جب ماں اور باپ دعا دے دیا کرتے ہیں تو پھر اللہ اسے چھن لیا کرتا ہے علم کے لیے بھی عمل کے لیے بھی فضل کے لیے بھی کمال کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک آس کے ہمارے محول و معاشرے میں بھی ایسے ہی بچے پیدا ہوں جو اپنے والدین کی قدر کر کے قابل قدر ہو جائیں بے شک بے شک سبحان اللہ حضرین یہ ایک چھناو کا حلقہ ہوا کہ یہ تو ایک آکھ حلقہ اور بیان کریں اور بتا ہے بیان کر دے تین مرید ہے آئے ہیں پیر صاحب کی بارگاہ پیر صاحب تھے ہی نہیں خان قان اتفاق سے پیر صاحب کی بیوی پہ نظر پڑھا کہاں ہے حضرت بیوی جھنجلائی تھی ارے کون حضرت جاؤ دیکھے ہوں گے کہیں فن فجرت کام اطلاق کہاں ارے بس ایسے ہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں تینوں مرید گھبرا گئے ہم لوگ کرامت دیکھ کے مرید ہوئے تھے اتنے باقبال والی اور بیوی کا یہ ہے مایوس ہو کر کے خانقہ سے نکلے توجہ توجہ ہے نا سننے ہیں آپ لوگ مایوس ہو کے خانقہ سے نکلے اچانک پیر صاحب سے ملاقات ہوگی حضرت ہم لوگ تو سوچے تھے صاحب کرامت سے اورید ہوئے ہیں اور آپ ہیں بھی صاحب کرامت لیکن آپ کی بیوی تو بہت عجیب بول نہیں تھی موپے ہاتھ رہتی ہے کہا خبر تھا میری بیوی کی بتائی ہوئی برائیوں کا ذکر نہیں میری بیوی کو برا نہ کہنا میری بیوی کو غلط نہ کہنا میری بیوی کے بارے میں غلط خیال نہ پیدا کرنا کہا نہیں وہ تو بہت غلط بول نہیں تھی کہا اسی غلط بولنے پہ جو صبر کرتا رہا اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا کر دیا ہے اسی بیوی کے بدخلقی پہ اسی بیوی کی بدمزاجی کو برداشت کرتے کرتے میں اتنا پختہ سابر ہو گیا کہ اللہ مجھے سابرین میں شمار کر لیا ہے سبحانہ ہم اپنی بیوی کو چھوٹی بڑی غلطیوں پہ خلاف دے کر سوچتے ہیں گھر سے باہر کر دو شاید ہم یہ سوچ لیتے یہ جو میری شریک حیات بن کر کے آئی ہے یہ میرے لیے حلقے چناؤ بن کر کے آئی ہے اگر ہم اس کے اچھے برے اخلاق پہ صبر کر گئے تو اللہ ہمیں اسی وقت چن لے گا ہمارا چناؤ فرمالے گا اور اشارت فرمائے گا چلو یہ میرا وہ مقدس بندہ ہے جس بندے نے میری بنائی ہوئے مخلوق کے ہر اچھے برے کو برداشت کر لیا ہے لہٰذا اسے سابرین بندوں میں شمار کر دیا جائے حاضرین اور بات لمگی نہ کر کے میں آپ کو اس جلسے میں بات چناؤ کیا گئی تو پندرہ بیس دن کے بعد آئیے نا دیکھئے نا چناؤ ہونے والا ہے کی نہیں ہونے والا ہے کی نہیں چناؤ ہمارے بنارس میں بنارس کے بہت لوگ کھڑے تھے لیکن چنے گجرات والے تھے عجیب کھوپڑی ہے ابھی جب کوئی تمہارے پیتے گا تو بغل والا نہ پہلے کام کرے گا تمہارے شہر والا نہ پہلے تمہارا کام کرے گا تمہارے گھر والا نہ تمہارا پہلے کام کرے گا اب بتاہیے آزم گھر میں چند ہیں کہا بنگال والے کو جب تک وہ بنگال سے آئیں گے آئیں گے مبارک کرساف ہو جائے گا تو کیوں نہ ہم ایسا کوئی انتظام کریں کہ ہم ایک ایسے شخص کو اپنے ہی علاقے سے چنے جس کی جڑے مضبوط ہو جس کا خاندان مضبوط ہو جو پائیدار ہو اور جو ہمارے سامنے ظلم کر رہا ہے اس کے ظلم کے پنجے میں اپنا پنجہ ڈال سکتا ہو اور اس پنجے سے کو مڑور کر کے ہمیں اس ظلم کے پنجے سے بچا سکتا ہو اس میں سب سے بڑی اقلمندی کی بات یہ ہے کہ ہم چننے سے پہلے دو باتوں کا خیال رکھیں ایک تو یہ کہ ایسے کو چننے جو ظلم سے مقاملہ کر سکے اور دوسری بات یہ کہ میں دور والے کو نہیں سنوں گا نزدیک والے کو چنوں گا اس لیے کہ نزدیک کے ساتھ اچھا نزدیک کے ساتھ رہنا یہ قرآن کبھی حکم آئے بابا غلط وہ اللہ ہوں جی اگر ہمارے مبارک پور میں ہی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو خاندانی اعتبار سے جو مانی اعتبار سے ہر طریقے سے ظالم کے پنجے کو مرور سکتا ہے تو ہم کوشش یہ کریں کہ اس کے ساتھ رہیں اس لیے کہ ہر ظالم پنجے سے ہمیں صبح بھی بچا سکتا ہے ہمیں شام بھی بچا سکتا ہے اور اگر ہم نے دور کے پنجوں کا انتخاب کیا تو معلوم یہ ہوا جب تک وہ پنجا آ رہا ہے ہم پنجاب میں مل جائیں گے اس لیے حاضرین سناو آ رہا ہے اور یہ ووٹ ہمارا بہت بڑا پاور ہے اور ہم بٹ بٹ کر کے غوث آزم کے نام پر غریب نواز کے نام پہ نہ جانے کس کے کس کے نام پہ تبرک بات سے بات سے اب ہم نے ووٹ کو بھی تبرک بنا دیا ہے اس لیے ووٹ الگ ہے تبرک الگ ہے آپ استماعی طور پر ہوشمند ہیں آپ خود ووٹ دینے سے پہلے اس بات کا فیصلہ کیجئے کہ کون ہر صبح ہر شام میری آواز پہ لبائک کرسکتا ہے کون ظالم کا مقابلہ کرسکتا ہے کس کی نے مضبوط ہے کون ہشیار ہے کون ہمارے حلقے کا بھی ہو خاندانی ہو اور اس کے جرے بھی مضبوط ہو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنی چاہیے اور اپنی ووٹ کو جس طرف بھی ڈالیے استماعیت کے ساتھ ڈالیے تبرک بنا کر کے بالکل استماعیت کے ساتھ تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ مسلمان قوم جس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کرتی ہے حکومت اسی کی بنا کرتی ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے مضبوطی اسی کی ہوا کرتی ہے اس لیے اگر تمہارے ووٹ کو کوئی تبرک بنانا چاہے تو آپ اس کو متبرک بنا کے محلے سے بھیج دیجئے آپ چلے جائیے تشریف لے جائیے اب ہم کو سیاسی پارٹ مت پڑھائیے ہم لوگ خود بہت پڑھ لکھ چکے ہیں اور اب ہم ووٹ نہیں باتیں گے بلکہ ہم ووٹ کو بلکل استماعی طور پہ ایک جھولے میں ڈالیں گے تاکہ ہمارا وزن بھی معلوم ہو ہماری اوقات بھی معلوم ہو ہماری حیثیت کا بھی پتا چلے اس لیے آپ اپنے علاقے کے مقدس علماء سے بھی رابطے میں رہیے اور جو ان کے متوفید مشورے ہوں آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ الرحمن آپ کی زمین بھی بچی رہے گیا اور آپ کا دین بھی بچا رہے گا اور میں تو ایک مشورہ اور دوں گا کہ اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں گزر چکی ہیں آپ اس پہ بھی نگاہ دوڑائی گا کہ کون کون حکومت ہے جو ہمارے تانے بانے کو ڈسٹرم نہیں کیا کون ہے جس نے ہمارے تانے بانے کا انتظام کیا کون ہے جس نے ہمارے روزی روٹی سے مجبور کرنے کی کوشش نہ کی اگر ایسی کل پاٹی اُبھر کر ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اسے ووڑ دیں گے تاکہ ہمارے بال بچوں کے فیوچر کو وہ داغدار نہ کر سکے ہمارے بال بچوں کے فیوچر کو وہ برباد نہ سکر سکے ہمارے گھر بار کو وہ برباد نہ کر سکے اگر وہ ہمارے تانے بانے کو ڈسٹرم کر چکا ہے یا کہیں سے بھی ہمارا تانہ بانہ کسی کی وجہ سے ڈسٹرم ہو سکتا ہے تو آپ ڈسٹرم کرنے والے کو بھی یہاں سے ہٹائیے اور جس کی وجہ سے ڈسٹرم ہو سکتا ہے اس کو بھی ہٹائیے اور پہلا جو پیچھلا تجربہ آپ کا ہے اسی تجربے کی روشنی میں کام کیجئے میں سمجھتا ہوں ووٹ آپ کا صحیح جگہ پہ جائے گا اور آپ سکتا ہے